ہمارے پاس ایک شئے ہے جو ایک مہور کے گرد چکر کاٹ رہی ہے ریولوشنز کر رہی ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ شئے پانچ ریولوشن ایک سیکنڈ میں مکمل کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا دیکھیں بھائی جب کوئی شئے چکر کاٹ رہی ہوتی ہے کسی مہور کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے تو ایک تو اس کی لینئر ویلوسٹی ہوتی ہے یعنی اگر یہ اس دائرے سے خارج ہو جائے یا یہ دائرہ کسی طریقہ سے ختم ہو جائے یعنی جو یہاں کوئی فورس لگ رہی ہوگی جس کو اس چکر میں رکھے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائے تو یہ شئے کس سمت میں جائے گی اس سمت میں جو لینئر ویلوسٹی ہوگی جو لکیری ویلوسٹی ہوگی وہ لکیری ویلوسٹی کہلائے گی اور جو یہ گول گول گھوم رہی ہے اس رفتار کو کہا جاتا ہے انگلر ویلوسٹی اور اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ایک پورا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا بھائی ہم کہتے ہیں کہ دو پائے ریڈین کمپلیٹ کر لے گئے ہیں یعنی فی ریولوشن فی چکر دو پائے ریڈین ٹوٹل اینگل ہوتا ہے اگر ان دونوں کا آپس میں ضرب دے دیا جائے تو ریاضی کے اصولوں کے تحت اور یونٹس بغیرہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ریولوشن ریولوشن سے کٹ جائے گا اور مجھے یہ پتہ لگ جائے گا کہ پانچ چکر فی سیکنڈ اگر یہ شئے کٹ رہی ہے تو کل اینگل جو اس دوران کور کیا جا رہا ہے وہ پانچ زرب دو پائے یعنی ٹین پائے ریڈینز ہے جو فی سیکنڈ یہ شئے مکمل کر رہی ہے گویا یہ ہوئی ہماری اینگیولر ویلوشنٹی اس کو اردو میں کیا کہیں زاویاتی ویلوشنٹی گویا اومیگا ہمیں بتا رہا ہے کہ اینگل تھیٹا کی شرح تبدیلی وقت کے اعتبار سے کتنی ہے اس مثال میں اگر ہم بات کریں تو ٹین پائے ریڈینز ہے جو ایک سیکنڈ میں مکمل کیا جا رہا ہے تو یہ ہو گئی ہماری اینگلر ویلوشنٹی اب یہ تو بات ہو گئی لیکن اگر کوئی شئے چکر کاٹ رہی ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ بھائی ایک فورس ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اس دائرے میں یا اس چکر میں رہ پاتی ہے اگر یہ فورس ہٹا دی جائے تو اس شئے کا کیا ہوگا یہ شئے اپنی ایک لینئر ویلوشنٹی کی سمت میں چلی جائے گی اور اس کی لینئر ویلوشنٹی ہوگی وی جو کہ مسلسل اس شئے کے ساتھ شامل ہوتی ہے ورنہ تو یہ گول چکر کبھی ہوئی نہ پائے ٹھیک ہے بھائی تو اگر دو پائے ریڈین پورا مکمل ہوتا ہے تو کیا ہوتا بھائی یا یہ کہہ لیجئے کہ کل لکیری فاصلہ یہاں پہ کتنا ہے گو کہ یہاں پہ لکیر نہیں ہے یہاں پہ ایک کرو ہے ایک دائرہ ہے لیکن میٹرز میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا فاصلہ یعنی ٹو پائے آر میٹرز یہ شئے کور کر سکتی ہے تیہ کر سکتی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ویلوشنٹی کیا ہوتی ہے ویلوشنٹی ہوتی ہے فاصلہ بٹا وقت یعنی شرح تبدیلی فاصلہ تو بھائی اگر اس مثال کی بات کریں تو اس میں میں نے کہا تھا آپ سے کہ ایک سیکنڈ میں پانچ چکر مکمل کیے جا رہے ہیں یعنی پانچ کل چکر ہیں جو مکمل کیے جا رہے ہیں تو ایک چکر اگر ٹو پائے ہے تو پانچ چکر کیا ہوئے بھائی پانچ چکر ضرب ٹو پائے آر یہ کل فاصلہ ہوا اور چونکہ یہ ایک سیکنڈ میں ہو رہا ہے تو یہ ہو جائے گا ایک سیکنڈ اوپر آئے گا میٹرز گویا میری جو لینئر ویلوشنٹی بنی وہ کتنی بنی وہ بنی ٹین پائے آر میٹرز فی سیکنڈ اور ٹین پائے میں نے آپ کو بتایا کہ انگلر ویلوشنٹی ہے جس کو ہم اومیگا کہتے ہیں تو گویا اس کو کہا جا سکتا ہے اومیگا آر یعنی جو ہماری لینئر ویلوشنٹی وی ہے اس کا تعلق اومیگا سے یہ بنا